اسلام علیکم دوستو آئی کا دوسرا سامی فینل اور یہ پہلی بال کمال کی اور یہ کیچ کے لیے نیچے ہوں گے اور یہ پہلی گین پہ تصیب کو آؤٹ کر دیا اور جیشن مناتے ہوئے کمال چیمہ کیا ہی بالنگ کیا اس شروع میں ہی ٹیم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تیہ بٹی کی ٹیم کو جی ہاں اور اب سارا بوجھ تیہ بٹی کے کاندوں پر اگلی گین تھوڑے سارا نب میں مسئلہ بن گیا جی ہاں اس میں کی دوسری گین تیہ بٹی سامنا کریں گے آہ وائیڈ بال کا اشارہ جنیر گممن جو کے امپائر ہیں ہمارے بہت ہی اچھے بھائی ہیں جی کمال چیمہ گین کرانے کے لئے دوڑے بال کی اور یہ فل ٹاس بال پر چھے رن تیہ بٹی فل ذمہ داری کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہوئے یہ بچری اگلی بال پر سامنا کریں گے وائیڈ بال سار کو یہ ڈیو چیز لاگ بلا بچ کے پوڑے چال لیں گرین سیکس بار تیمتی اس حبر کی چوتھی بال پہلی بال پہ اگلے دو بالوں پہ دو چھکے اب چوتھی بال دیکھیں گے کیا ہوگا کمال چیمہ اور یہ تیسرا بھی شاٹ ڈراب ہو گیا اور چار رن نہیں جی فیلڈر کا سائن چھے رن کمال تیسرا چھکا جوڑ دیا ہے اس حبر میں تیب بٹی برین آف ڈھوڑوال ٹی وی کے نام سے جانے جاتے ہیں اس حبر کی پانچ بھی گین اور یہ دیکھتے ہیں کیا ہوگا فیلڈر ہیں شاکت علی اور یہ دوسرا رن لیں گے دوسرا رن بہت ہی آسانی سے لے لی اور یہ پھر ایک وائٹ کمال چیمہ کو کیا ہو گیا پہلی اتنی اچھی بال تھی باقی گینے تو بلکل ہی بیکار گئی تو یہ بٹی بہت ہی اچھی بیٹنگ کر رہا ہے کہ سامنے ایک برینڈ بیٹنگ کر رہا ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی کیونکہ تیب بٹی ایک امدہ بیٹس مین ہے امدہ برینڈ ہے ڈھوڑوال کا ٹی وی کے نام سے جانے جانے والے بیٹس مین تیب بٹی اگلی بال پر سامنا کریں گے کمال عاصف چیمہ کا اوگر ایک گریٹ شاٹ لانگ سکس کیا بات ہے تیب بٹی شاٹ تیب بٹی کسی بیٹنگ کر رہے ہیں پہلے آور میں نتیس را نیک وکٹ کے نقصان دوسرا آور کریں گے ساکب علی گمن لالا وی سامنا کر رہے ہیں پہلی بال اور یہ ایج ہوا اور کیپر کا بہت ہی اچھا کیج یہ کراسنگ میرے حیال میں نہیں ہوئی اب بیٹنگ کے لیے آئے ہیں ساد سندو بالنگ کریں گے ساکب علی کی دوسری بال اور یہ بال گئی رمضان کی جانی رمضان ہے نارمالی تھرو بیج دیا ٹی بی ایک دفعہ پھر سامنے آتے ہوئے ساکب علی گمن کرائیں گے بال فیلڈنگ ایڈجسٹ کر رہے ہیں ساکب علی گمن تیسری گین کے لیے تیار اور یہ دوڑے اور یہ بال کی اور یہ شارٹ اچھی شارٹ لگانے کی کوشش سونوں کی طرف گین سونوں نے فوراں ہی دھرو کیا اور دیکھتے ہیں کیا ہوگا لیکن بہت ہی اچھی رننگ کی تیب بٹی نے اور دو رن لینے میں کامیاب ہو گئے جی تو تیہ بٹی ایک دفعہ پھر سامنا کر رہے ہیں ساکب علی گمن کا ساکب علی گمن کو پچھلے میچ پر لگا تھا اور چھکے لگا بیٹھے ہیں یہاں پر ایک اور چھکا وڑا شارٹ یا یہ بٹی کیس طرح کی شارٹ کر رہے ہو تم تو دیلوں پہ راج کا ریس وقت بہت امڈا بیٹنگ کمال کی بیٹنگ کرتے ہوئے یہاں تیہ بٹی تم وہ مرزا کی بچی ہے نکل گئی یہاں تو یار ارباد بھائی اگر میں کہہ رہا ہوں کہ تمور مرزا کا موازنہ کیا جائے تو کم نہیں ہے ہمارے طیب بٹی وی تمور مرزا کی ایک اپنی کلاس ہے موبین بھائی لیکن ابھی ینگ سٹر ہیں طیب بٹی کچھ کریں گے ایک اچھا ان کا اپنا نام ہوگا اپنے کیریر میں نام بنا لیا ابھی تک ایج ہی کیا زیادہ سے زیادہ 20 سال ایج ہوگی تو الحمدللہ نام بنا لیا ہے تیوی طیب بٹی برینڈ کے نام سے جانے جاتے ہیں یہاں تو اگلا بال کریں گے ساکہ بلی گممن تجربہ کار بولر ہے بہت ہی اچھا بال اگر لگ بینا ہوتا تو یقینا یہ ویکرڈ ہوتی ساکہ بلی کی شاز گممن جو کہ بالنگ کے لیے آئے ہیں انجری کے بعد سال بعد بالنگ کے لیے دوبارہ اس گراؤن میں آئے ہیں ساد سنو شرائک پہ اور یہ پہلی بال کی اور یہ چھے رنگ پہلی بال اچھے رنگ جڑ دی ہے ساد علی نے جو لوگ پی ایسل کے چھکو کو ترس رہے ہیں وہ ڈی ایسل کے چھکو کو دیکھیں یہاں پر امدہ بیٹنگ دیکھنے کو من رہی ہے کبھی ساد چھکا لگا رہا ہے کبھی تیب بٹی برینڈ آف ڈھوڑوال چھکا لگا رہے ہیں یہ دوسری بال ڈارٹ کر دی ساد علی نے کوئی بات نہیں ساد علی بھی ابھی ینگ شر ہے چھوٹی لے گئے ہیں میچ کھیلنے کے لیے پیچھے ہوگے کھیلا سٹیج ساد علی نے بھی امدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اپنی ٹیم کو معیوس نہیں کریں گے ساد علی اور یہ چوتھی بال پہلی بال پہ چھکا دوسری بیٹ تیسری پہ چھکا اور چوتھی پھر بیٹ ایک بال پہ چھکا جڑ رہے ہیں ایک بال ڈارٹ ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ اگر تو یہ بٹی صاحب نہ کرتے ہیں تو وہ بھی شارٹس کھیلتے ہیں وڑا شارٹ یار تیسرا چھکا ساد کا امدہ بھی تو ینگ شر ہے ابھی سٹیڈی کر رہے ہیں جی کیڑٹ کالیج کے سوڈنٹہ ساد تو امدہ بیٹنے انشاءاللہ ہمارے پاکستان کے سولجر ہیں آنے والے سیکنڈ لیٹن ساد علی اور اس آور کی لاشت بات مجھے لگتا ہے یہ بھی ڈارٹ ہو گی آئی تنک سو اور یہ شکا جردی یہ بات ہے تیب بٹی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی یہاں پہ ساد علی نے بہت ہی شاندار بیٹنگ کا مزاہ رکھ گیا لاش آور تین آور میں چو سٹ رن پہلی بال کریں گے ساکہ بھلی اور یہ شارٹ کی اور یہ تیب بٹی کی ہمدہ شارٹ اور چھ رن پہلی بال پہ چھ اسی طرح سکور ہوا جاتا ہے ستر ابھی پانچ گیندے باقی ہیں اس میچ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اس ٹورنمیٹ کا سب سے ہائیہ سکور ہوگا کیونکہ تیب بٹی سامنا کر رہے ہیں ابھی تو ابھی دو تین مزید چھکو کی میل لگائی جا سکتی ہے اگر آپ بول باق اور چھے رن کیا بات ہے کیا بیٹنگ کی اور اس ٹورنمیٹ کا سب سے لمبا چھکا لگا دیا اس وقت تیب بٹی نے کمال شارٹ کر رہے ہیں برین آف ڈھوڑوال تیب بٹی ٹی بی کے نام سے جانے والے مایا ناز کھلاڑی ڈھوڑوال کے اگلا بال کریں گے ساکہ والی اور شارٹ کیچ بھی ہو سکتا ہے لیکن کوئی فیلڈر نہیں مجود اور اس ٹورنمیٹ کی پہلی فیفٹی بنانے میں کامیاب رہے تیب بٹی برین آف ڈھوڑوال ٹی بی کے نام سے جانے والے مایا ناز کھلاڑی امدہ شارٹ کھیل کر پہلی فیفٹی بنانے دی ڈھوڑوال سپر لیگ سیزن تھری کی اگلی بال کروانے کے لیے اگلی بال کے اور یہ بہت ہی اچھا بال کیا ایسی گیندوں کی پہلے ضرورت تھی جو کہ آپ اینڈ پہ کی جارے ہیں لیکن کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ٹیپ بال ہے میچ کا پاسا پلٹ سکتا ہے ایٹی فور رن وان باری مین ایننگ اوہ ماتا گریٹ شارٹ چار تو نہیں دھو کی ٹرائی میں جی ہاں تو دیکھنا پڑے گا دو رنز تیسرا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تیبتی یہاں پر ناٹ آؤٹ وانا گریٹ شارٹ جی ہاں تیبتی کمال کر جی تو نئیننگ کا آگاز ہوتا ہوا ساد علی آئے ہیں جی بالنگ کرنے شیراز گمن لمبے چھکے ماننے کا ریکارڈ رکھنے والے بیٹسمن آئے ہیں اور اس وقت ضرورت بھی لمبے چھکو کیا جی نوے رن شاید کرنا ہے تو پہلا بول امپائر نے نو بال دے دی اور اس پر چھارٹ سکول اچھا آگاز اس وقت شیراز بھائی کی جانب سے شیراز بھائی کی جانب سے